اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباس سے گروپ ایڈیٹر نانٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا گزشتہ روز پی ٹی آئے کے چیئرمن عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کا جواب دیا ہے رانا صنعاللہ صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے کرپشن کیسز پر تحقیقات کرنا آپ کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے یہ محاضرہی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ اب جو پی ٹی آئے کی جو ہے ابھی اپوزیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت پر فستائیت کا الزام لگا رہ نہیں ہے ماضی میں جو اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئے کی حکومت پر لگاتی تھی یہ معاملات اپنی جگہ ہیں جو پنجاب میں زمنی الیکشن کا دور دورہ ہے اور اس کو لے کر خاصا متحرک ہیں دونوں جماعتیں خان سابات چیچا وطنی گئے جی وہاں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ نوید سنا دی کہ جیتیں گے ہم ہی سیاسی لیڈرز عموما یہی بات کرتے ہیں کوئی پیش کی الیکشن میں تو نہیں کرتا گیا ہم نہیں جیتیں گے لیکن ارشاد صاحب جو معاملات مہنگائ کہ تقریباً دس فیصد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہوئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ اگر ایک ڈالر بھی کم ہوگا تو شباز شریف صاحب ریلیف دیں گے تو عید پہ تحفہ مل جائے گا دیکھیں چوبیس ڈالر کم ہوا ہے یہ بڑی امانٹ ہے چوبیس ڈالر کی یعنی جب پیٹرول کی قیمتیں ایک سو پچاس پہ خان صاحب نے فریز کی تھی تو وہ تقریباً سو پچانوے سو کے درمی کیمت چل رہی تھی پھر یہ ایک سو تیس تک چلی گئی تو اس وقت پھر حکومت نے کوئی سو روپے سے زیادہ ایک سو چار روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور ایک سو پینتیس چوبیس چونتیس روپے ڈیزل کی قیمت بڑھائی اب اگر چوبیس ڈالر کم ہوئے ہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں تو اتنا تو کم کرنا چاہیے کہ پچاس روپے ڈیزل کے اور چالیس روپے پیٹرول کے تو کم حق بنتا ہے امام کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس کے زفادش کیا ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی کہہ رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کمی ہوگی اگر ہوئی بھی تو اس تناسب سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ لیوی اور ٹیکس لگا کے تو حکومت اپنا خزانہ بننے کی پشید رہی ہے اب تو جو خان صاحب کا مسئلہ ہے جو کل انہوں نے خطاب کیا اور بتایا ہے کہ مجھے دیواز سے لگا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ تو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمنی انتخابات میں اگرچہ ٹکٹوں کی تقسیم میں تحریک انصاف نے خان صاحب نے پہلے والی غلطیاں کی ہیں دوزر تیرہ والی تیرہ والی اور اٹھارہ والی بھی لیکن اس کے باوجود جتنے ریپورٹیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اپنے نامانگاروں کی طرف سے دوسرے میڈیا ہاؤسز کی جو سروے ریپورٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ پوزیشن مسلم لیگ نون کی دو وجوہات سے کمزور ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے لوٹو کو ٹکٹ دے کے انہوں نے اپنے جو امیدوار جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن ان کے مقابلے میں لڑے تھے نظریاتی کارکن نظر انداز کیا نظریاتی کارکن اور الیکٹیبلز بھی بلکہ جو دوہزار پانچ ہزار سے ہارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا تھا ہم جیت سکتے تھے اب پھر جیت سکتے ہیں لیکن یہ نشیستیں لوٹوں کو دی جا رہی ہیں ایک تو یہ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا دوسرا یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ عمومن ہوتا تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھارہ میں ہوا تھا یا ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ اس دفعہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو پیپرز پارٹی ہے یا اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ورکر اس طرح سے تعمل نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ ایک اتحادی جماعت کو کرنا چاہے ہیں اسی لئے آج پریس کانفنس بھی ہوئی اور کائرہ صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے یقین دھیانی کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے اگرچہ لوگ باز یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپرز پارٹی وہ جو کہتے ہیں گنجی نہائی گی کیا اور نچوڑی گی کیا والی صورتحال ہے لیکن ایک پانچ دس سزار ووڈ تو ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے خان صاحب کو یہ ہے کہ میرے پوزیشن اگر بہتر ہے تو پھر کیوں مینج کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ لاہور میں ایک فیکٹر آپ بھول گئے ہیں مہنگائی مہنگائی تو سب سے بڑا فیکٹر ہے مہنگائی تو ایک ایسا فیکٹر ہے جو بھی مسلم لیگ کا ورکر ہے ووٹر ہے وہ سب فیل کر رہا ہے کہ جی اس عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے ہمارے تو دعویہ تھا تو ایسی حالت میں اگر خان صاحب کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ میرے امیدواروں کو میرے سپورٹرز کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے مینج کیا جا رہا ہے یہ جو شرافت لی لاہور کا جو ایک امیدوار ہے وہ گرفتار ہو گیا اس کی زمانت ہوئی وہیں عدالت سے دوسری پولیس نے ایک اور کیس میں پکڑ لیا بھائی جب سپریم کورڈ یہ کہہ چکی ہے کہ کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا تو اگر جو لینڈ اینڈ کا کوئی کیس ہے بھی سہی تو یہ موقع تو گرفتاری کا نہیں ہے نا تو اس لیے اگر جو میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ الیکشن اصل میں ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کو اگر تو ان الیکشن کو شفاف نہیں کرائے جاتا غیر متنازعی الیکشن نہیں ہوتے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے لیکن ہم لوگوں کو آپ کو دنیا کو نظر آئے کہ کوئی اس میں مداخلت نہیں ہو رہی اس میں دباؤ کام نہیں کر رہا اس میں لالج کام نہیں کر رہا اس میں منیج نہیں کیا جا رہا کسی طرف سے بھی سپورٹرز کو دھایا دھمکایا نہیں جا رہا نامعلوم کالے نہیں آ رہی ہیں یہ اگر نہ ہوا تو پھر اگلے الیکشن جو ہوں گے ان کا مستقبل بڑا مختوش ہوگا اور پھر وہ سارا جو انیس سو نوے کی دھائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کسی الیکشن پر نہ کسی کا اعتماد ہے نہ جمہوریت پر کسی کا اچھا ایک اس وقت اور صورتحال ہے اس وقت جس ہم معاشی صورتحال میں گرفتار ہیں اگر ہم یہ ایک جو بری بھلی جمہوریت ہے اس لیبل پر بھی داغ لگا دیتے ہیں دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ ایک تماشا ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مزید شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا اور مزید جو ہمارے لیے دباؤ ہم پہ مزید آئے گا اور شاہ صاحب اس کا ایک مذہر بھی ہے اور پھر ہم کسی کو یہ کہنی کی پوزیشن میں نہیں ہوگئے کہ دیکھیں جی ہماری جمہوریت کو نہیں مانا جاتا ہمارے آزادی اور فت مختاری کو نہیں مانا جاتا اب معاملہ یہ ہے اب معاملہ یہاں تک گمبیر ہو چکا ہے کہ چوبیس جون کو مفتا صاحب نے کہا تھا ایک عدد دن میں معاملات ہو جائیں گے وہ نہیں ہوئے آئی ایم ایف ابھی تک ہمیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور اور ہم ڈو مور کیے جا رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہے ہیں یہ تو معاشی پہلو ہے اس وقت جو ملک میں حالات ہیں نون لیگ کی لوگ جب اپوزیشن میں تھے ہمارے پروگرینز میں آکے پریس کانفرنس میں آکے دستائیت پر مبلی حکومت ہے اور یہ سب یہ کام کر رہے ہیں بریفلی کمنڈ کر دیں اس سارے کھیل کا فائدہ کس کو ہون ہے اس کا ہمارے دشمنوں کو ہوگا کوئی اگر یہ کہے پہلے ہم کہہ دیتے کہ اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں اٹھائیں گے لیکن اب اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہوگا پاکستان کا چہرے چہرہ داغدار ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ارشاد صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں پر مقدمات تو بن رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ تھا صرف مقدمات بن رہے ہیں گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں حلیم عدل شیخ صاحب کو لہور سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ انٹی کرپشن کے لوگوں نے گرفتار کیا پھر ان کا رہ داری ریمانڈ اور ابو سندھ میں معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے عمران ریاض صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کل اور پھر اب وہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے لہور ہائی کورٹ کے سپورٹ کر دیا ہے یہ دونوں گرفتاریاں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگ بھی گرفتار ہونے والے ہیں اور یہ زمنی الیکشن سے پہلے کچھ اور بھی لوگ جو کرتا درتا ہیں پی ٹی آئے کے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں وہ تاجور نجیب عبادی کا شیر ہے نہ میں بدلا نہ وہ بدلے نہ دل کی آرزو بدلی میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماء کر لوں ہمارا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو رگڑا پرویز مشرف کے دور میں لگا اور اب دوسری بار جو رگڑا لگا مسلم لیگ نون کا تو کوئی لیڈر رہا ہی نہیں جو جیل نہ ہوایا ہو تو کم از کم ان کے رویے اب تبدیل ہوں گے یہ اس طرف نہیں جائیں گے لیکن انہیں آتے ہی یعنی اتنی توجہ جتنی مقدمات پر گرفتاریوں پر دی ہے یہ اگر میشت پر دیتے تو اور کچھ نہیں تو پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ روپے کمی ہو سکتی تھی یعنی یہ جو بڑھائے گئے ہیں اس میں پانچ روپے کم بڑھائے جا سکتے تھے وہ کچھ نہیں ہے نیب کا قانون تبدیل کر لیا ای وی ایم تبدیل کر لیا یعنی وہ سارے کام جو ماضی میں ہوتے تھے اور پھر جب بھی اپوزیشن میں آتے تھے کہتے یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی ایک دفعہ گرفتاری ہوئی تھی دجم سیٹھی صاحب کی جی اور پھر نواز شیف صاحب دوسرے دور اقدار میں ہمیشہ مازد کرتے تھے کہ وہ میری بڑی غلطی تھی لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے عیاض امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا اور عمران ریاض کے ساتھ اور پھر وزراء بڑی استقامت کے ساتھ بڑی فخریہ انداز میں آکے کہتے ہیں کہ جو ان پر تو بہت زیادہ کیسز ہیں وہ تو ایک سیاسی جماعت کا ایک رکن لگتا ہے وہ تو صافی ہے نہیں بھائی کم بس کم چلو یہ ہو گیا آپ آپ کی حصے انتقام پوری ہو رہی ہے لیکن فخر تو نہ کرو نا اس بات پہ کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے رانہ صانواللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں چھوڑوں گا کسی نہیں یعنی کسی نے یہ کہنا وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ کا کہ جی پی ٹی آئی والے یہ شکایت کرتے ہیں یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ ایکسپائرڈ شیل تھے جو ہم نے استعمال کیے اب ہم جو ہے بلکل فریش شیل استعمال کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی جمہوریت پھر کہاں ہے رائے کی آزادی کہاں ہے اختلاف رائے کہاں ہے اپوزیشن کہاں ہے ایک اپوزیشن جو اسمبلی میں موجود نہیں ہے سڑکوں پر ہے اس کو بجائے اسمبلی میں واپس لانے کے اس کو یہ سارے گلے جو اپوزیشن میں آپ کرتے تھے کہ جی حکومت یہ نہیں کرتی عمران خان یہ نہیں کرتا وہی کام آپ کر رہے ہیں تو پھر فرق کیا رہا سبق آپ نے کیا سیکھا ہے تو یہ اس لیے افسوسناک ہے اچھا اس کا فائدہ کوئی ہے حکومت کو کیا ہوگا آپ کا کہہ اچھا مقدمات کا فائدہ عمران خان کو کیا ہوا کیا ہوا وہ انہوں نے جس نام پہ لیا وہ لوگ جن کو وہ جیل یعنی مستقل جیلوں میں رکھنا چاہتے تھے جن سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے جن کو ایناروں نہیں دیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو مولانا مودودی نے ایک بات کہی تھی سید ابو العلہ مودودی نے انہوں نے کہا یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ اتنی کم عقل ہیں کہ یہ غلطی بھی نہیں نہیں کرتے پرانی غلطیاں دھوراتے چلے جاتے ہیں ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کوئی نئی غلطی کر دیں بھئی یہ ساری غلطیاں تو تم پہلے کر چکے ہو مسلمی اقنون پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنا چکی ہے ان کے بندے گرفتار کر چکی ہے صحافیوں کو پیپلز پارٹی مسلمی اقنون کے خلاف کر چکی ہے تو یہ تو غلطیاں ہو چکی ہیں اور ان کا پھل بھی پا چکے ہو اب کوئی نئی غلطی کرو اچھا یہ آڈیو آڈیو ایک آگے یہ سنے کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں آجیں ماضی میں اگر کسی کو ان چیزوں کا فائدہ ہوا ہے تو آپ بھی فائدہ اٹھا لیں دیکھیں یہ ایک تاریخ کا سبق ہے ابن کھلدون نے اس پر بڑا لکھا ہے تفصیل سے لکھا ہے کہ اسبیت جو ہوتی ہے اس کو پرپیگنڈے سے ختم نہیں کیا جا سکتا جب ایک شخص یا ایک گروہ کی اسبیت قائم ہو جاتی ہے ایم کیو ایم کی اسبیت جب قائم ہوئی تو وہ پھر علطاف حسین کی اپنی غلطیوں سے کام ہوئی ختم تو بھی نہیں ہوئی جب نواز شیف صاحب کی سینٹرل پنجاب میں مسلمڈیگ کی جو اسبیت قائم ہوئی آپ نے مقدمات بنا لیے ان کی تقریروں پر پابندی لگا دی سارا کچھ کر لیا لیکن سیاسی حقیقت ہیں سیاسی حقیقت وہ رہے اور آج بھی ہیں آج بھی ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے آج بھی ہے اسی طرح اگر امران خان صاحب کی سیاسی حقیقت کو آپ منفی پروپیگنڈے سے ختم نہیں کر سکتے آپ اپنی کارکردگی سے اس کا توڑ کر سکتے ہیں یہ اپنی کارکردگی سے ثابت کریں کہ یہی ملک یہی معاشی نظام یہی وسائل جو ہیں امران خان نے ان کا بہتر استعمال نہیں کیا مہنگائی پیدا کر دی بے روزگاری پیدا کی ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے امام کی مشکلات میں اضافہ ہو اور دیکھیں ہم نے اچھا ایک بڑی بڑی امپورٹنڈ بات ہے شاہد صاحب جو ذہن میں آ رہی ہے امران خان ایک بار ان سے بنفس نفیس ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی دردست بات کی انہوں نے کہا میں کبھی ہسٹری میں رہتا نہیں ہوں میں ہسٹری سے سیکھتا ہوں لیکن یہ پچھلے تو تین چار مہینے ہیں وہ مستقل ہسٹری میں ہی رہ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں یا ریسنٹ پاسٹ میں وہ رہ رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ امران خان شوڑ موو آن آلسو آکے بہت بڑے بڑے ایشوز پڑے ہوئے ہیں جن پہ سیاست ہو سکتی ہے اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا نہیں نہیں وہ وہی دیں گے لیکن میں آپ سے اس پہ تجزیہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر امران خان اگر مہنگائی کو فوکس کر رہے ہیں اگر دیکھیں اگر تو امران خان کو ہسٹری میں رہ کر سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا جب نقصان ہو رہا ہو تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوگا کسی اور کا نقصان تو نہیں کرے گا اچھا اس وقت جو امران خان کی مقبولیت ہے یا امران خان کی جو پذیرائی ہے وہ امران خان کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے ویسے بائی دوئے یہ جو نظام آیا ہے اور یہ جو مسلسل رتیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے دوسروں کی خامیاں خوبی بن چکی ہیں امران خان کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے ہم نے کئی پروگراموں میں کہا بھی تھا کہ ایک تو شہبار شیف صاحب عملیت پسند سیاستدان ہیں پریکٹیکل ہیں وہ اچھے ایڈمیسٹریٹر کا ان کا اتاثر تھا اور وہ کوئی غلط نہیں تھا پنجاب میں وہ ڈیلیور کیا ہے ڈیلیور کیا اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ مل جل کے ایک کام کرنے کا اب مل جل کا کام کرنا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں ان کے ساتھ مل جل کے آپ کام کریں وہ تو آپ کو یہ حکومت کا حصہ ہیں سوال یہ تھا کہ جس آدمی کی حکومت آپ نے ختم کی ہے اس کو انگیج کس طرح سے کرنا ہے اس بنیادی چیز تھا وہ آپ انگیج نہیں کر رہے اس کو مزید مشتعل کر رہے ہیں آپ دیوار سے لگانے کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو دیوار سے لگانے کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو کیسے فائدہ ہو جائے گا آپ کے جو مشیر آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ ان پر نظر سانی کریں آپ دیکھیں یہ حصے انتقام جو ہے اس کی تکمیل اچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے پیپلز پارٹی نے تیر القادری صاحب کو منا لیا پیپلز کا پارٹی نے جو اس وقت ان کے اتحادی تھے کوئی ناراض ہوا منا لیا منانے کے وہ بڑے ماہر ہیں لیکن پیپلز پارٹی عمران خان کو انگیج کرنے میں عمران خان کو کسی نے کسی طریقے سے منج کرنے میں بلکل خاموش ہے نہیں عمران خان دیکھیں پیپلز پارٹی اور زلداری صاحب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس وقت ایک طرف دشمن نمبر ایک ہے دوسری طرف دشمن نمبر دو ہے مخالف کہنے دشمن ان میں سے ایک جو ہے وہ دشمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے بغل میں بیٹھا ہوا ہے ایک سامنے کھڑا ہے اگر وہ سامنے والا اور بغل میں بیٹھا دشمن دونوں جو ہیں آپ اس میں گھتم گھتا ہوں تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو کیا ضرورت ہے دشمن سخت ہو گیا مخالف کہنے ہیں مخالف کہنے ہیں جرداری صاحب دشمنی کسی سے نہیں کرتے مخالف کہنے ہیں مخالف ایک بریک لیتے ہیں بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی صاحب آڈیو لیکس کا ایک معاملہ جس میں مبجینا طور پر آڈیو آئی اور وہ منصوب کی جا رہی ہے سابقہ خاتون اول سے اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اس بیانیے کی نفی ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بشرا بی بی کا جو کردار رہا تین سال آٹھ ماہ میں وہ اے پولٹیکل تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو نون لیگ کی جس طرح کی ان کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ خواتین میں ہو یا دوسرے لوگ ہو ان کا بنیادی مقصر یہی ہے کہ ان کا اوبجیکٹیو یہ اچیو کرنا ہے کہ جی یہ پولٹیکل ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں ان کو غلط زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں گالیاں بھی دے سکتے ہیں جھوٹ وغیرہ ان کو ملائن کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان پہ ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ جو ہے تو اس کی فیملی کی طرف جاتے ہیں اور یہ تو ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب آپ ملائن کرتے رہیں ان کو جلسوں میں اور مختلف جگوں پہ آپ ان کے بارے میں باتیں کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تو مطلب ہے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یہ وہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ ان کی خواتین کے بارے میں چاہے وہ مریم ہو وہ اٹیک کریں تو ہماری خواتین کو جواب دینا چاہیے پر اس وقت کہ ہم جواب دیں بھی کوئی اچھا نہیں لگتا لیکن اگر وہ ایک حد کر جاتی ہیں کیونکہ وہ کر چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی سیچویشن کو ایکسیپٹ کریں لیکن اصل میں جی دیکھیں ایشیوز کیا ہیں کہ ان کا یہ ماضی بھی رائے کہ انہوں نے ہمیشہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیپ کس نے کی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیپ ہوئے بھی تو یہ ریلیز کس نے کی تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مشہور ہوں ایک فرنچائز آپ نے رکھی ہوئی ہے ویڈیوز کی آوڈیوز کی بنانے میں آپ کا بڑا ایک اور بڑے فخر سے وہ کہتی ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس فلانی ویڈیوز بھی ہیں اور فلانی بھی ہیں اور فلانی بھی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ پالٹکس آگئی ہے ہمارے ملک کی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے جو کہ کنوکٹڈ لوگ ہیں ایک خاتون جو کہ کنوکٹڈ ہے وہ کیچڑ ارشار رہی ہے کہ جی یہ انہوں نے یہ ویڈیو کی اس ویڈیو میں آوڈیو میں پہلے تو ہم وہ نہیں کرتے ہیں اسیوم کر لیں کہ وہ بھی ہے میں کیا ایسی بات تھی اپنی پارٹی کے جو وہ ہیں وہ بیٹوں کی طرح ہیں وہ ان کے ساتھ بات کی انہوں نے سپوزیٹلی مجھے نہیں پتا کہ یہ جوڑی گئی ہے کیا کیا گیا ہے کئی لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے انہوں نے یہ تو ان کی پولیٹکس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں پہلے جو ہے تو ان کو انڈیوسمنٹ دیتے ہیں اس میں نہیں ہو تو پھر بلیک میل کرتے ہیں ان کا یہ پولیٹکس کا طریقہ رہا ہے جبکہ ہماری پارٹی میں ڈیسنٹ لوگ ہیں جی ہم جنرلی پروم آر لیٹرشپ آل دیوے ڈاؤن شبلی صاحب ایک نظر یہ ہے کہ چونکہ فیملی خان صاحب کے لیے ایک ریڈ لائن ہے تو مسلمی کے لوگ ان کے عہددار وزیر مریم صاحبہ بسیکلی بشرا بی بی کو ہٹ کر کے خان صاحب کو مشتہل کرنا چاہتے ہیں اور اشتیال میں کوئی غلطی کرانا چاہتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس ٹریک پہ آنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں جی نہیں ہم تو دیکھیں ہماری پولیٹکس جو ہے وہ بالکل ملک کے گھونتی ہے وہ مریم نواز کے گھرد یا اقتدار کے گھرد نہیں گھونتی ہے ہم بنیادی طور پہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تو یہ کہ کڑا اتساب ہو اتساب کیوں نہیں ہو پا رہا بکاوز جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب بھی آتے ہیں جس طرح کے بھی آئے اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ اپنے آپ کو انہارو دے دیا اس سے پہلے جب مشرف کے زمانے میں ملا تو کرپشن تو پھر نیب لاز کو جس طرح سے انہوں نے ریپیل کر دیا اور کرپشن کو ایک بزنس ایسی ایز ایجول بنا دیا تو ایسی صورتحال میں اتساب کے ادارے ان کو اگر آپ جب ڈی فین کر دیں گے یا ایسے لوگ بٹھا دیں گے جو کہ انہی کے آپ کی لوگ ہوں ایک فکس میچ ہو تو پھر ملک میں اتساب تو ہونی سکتا بکاوز کوئی پولٹیکل نہیں شبلی صاحب ساڑھے تین سال پونے چار سال جو تھے وہ آپ کے تھے ادارے آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت بھی کسی کو سزا نہیں ملی دیکھیں نوار شیف صاحب کو سزا ملی پہلے سے اور اس کے بعد مریم صاحبہ کو سزا ملی پہلے سے جو سمات چال لی تھی آپ کے اقدار میں آنے سے پہلے اس کے بعد تو ایک آدمی کو بھی آپ سزا نہیں دلاسکے تو یہ تو آپ کی ناکامی ہے نا آپ کی پراسیکیوشن کی ناکامی ہے دیکھیں یہ تو ارشاد عارف صاحب یہ تو پھر اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ حکومت کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے اعتصاب کے اداروں پہ اگر تو ہوتا ہے جس طرح کے نواز شریف کے زمانے میں سیف اور امان تھے تو ہم تو اس طرح کا نہیں ہیں یہ تو انہی کے لگائے ہوئے لوگ تھے جاوید اقبال کو لگایا ہوا تھا انہوں نے الیکشن کمیشنر کو ہم نے لگایا لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم مسلسل ہماری کیبیٹ میٹنگز میں ہم یہ کہتے رہتے تھے کہ جی یہ انویکٹ ہونے شہی ہیں لیکن ہم کیا آیا ہم عدالتوں پہ ہم اثر انداز ہو سکتے تھے ہم نے نہیں کی نہ کوشش کی اور نہ یہ ہماری سیاست ہے اسی طرح جو اعتصاب کے ادارے تھے ان کا اپنا دیکھیں اعتصاب کے ادارے انڈیپینڈنڈ ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین انہوں نے بنایا ہے وہ جو ہے اس نے نیپ کو جو ہے تو کوششن کر رہا تھا میں نے کہا کہ یہ تو کانفلیکٹ آف انٹرنس ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے اور آپ نے نیپ کے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے تو دیکھیں ان کی جو سیاست ہے وہ بدماشی پہ ہم نہیں کرتے ہیں یہ شبلی صاحب لیکن ایک سوال یہ بھی ہے اسی تناظر میں شبلی صاحب دیکھیں آپ کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا اعتصاب کے نام پہ دیا اور پھر اداروں کی مضبوطی کے نام پہ دیا وہ کیا رکاوٹیں حائل تھیں یہ مانتے ہیں ہم کہ آپ کے پاس بہت کلیل اکثریت تھی لیکن اور کیا رکاوٹیں تھی کہ آپ اداروں کو مضبوط نہ کر پائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بعض پوزشنز ہوتی ہیں وہ کانسٹیوشنل پوزشنز ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے چاہے آپ اس کی پرفارمنس سے اگری نہ بھی کر رہے ہیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں چاہے وہ نیپ کا چیئرمین ہو یا وہ الیکشن کمیشنر ہو آپ کو جوڈیشنل کاؤنسل جانا پڑے گا ایک لمبا پروسس ہے جو کہ سمجھے کہ نہ ہونے والی بات ہے تو وہ لاز جو ہیں جو بنیادی طور پر رکاوٹ بنتے تھے اداروں کو میسے جو آلریڈی بٹھائے گئے لوگ تھے ان کو ہٹانے میں ہی ہمارا سارا پروسس لگ جاتا اصل چیز کیا تھی کہ اگر ہم لیجسلیشن کرتے اور ہم نے لیجسلیشن کی کوشش کی لیکن الٹا انہوں نے اپوزشن نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی فائٹ اف لاز کے وقت کے جس میں انہوں نے وہ کام کیا جو انہوں نے آتے ساتھ ہی کر دی ہے اب اپنی حکومت میں تو اب دیکھیں نا یہ میں چاہوں گا کہ میرے جو آپ جیسے دوست ہیں اور جو میڈیا کے لوگ ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ ملک کا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئے کا یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک ہم میڈیا پہ بھی اس چیز کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو نیاب لاؤ پاس ہوئے ہیں یہ جو الیکٹورل ریفارمز کے سو کال دو بل ہوئے ہیں کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یہ یہ کیسے ہو گیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لاؤز جس میں کہ ڈائریکٹ بینیفیشری آپ خود ہیں مطلب ہے اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ آج پورے وہ ہمیں میڈیا نے اور سب نے جو ہے تو ہمیں رگڑا دیا ہوتا لیکن یہ جو ہے اس کلچر کو اپیرنٹلی کوئی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا وہ کونسی فورسز ہیں وہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی انٹرسٹ ہیں اب مطلب ہے کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کی اوپر جو کہ پولٹیکل افیلیشن رکھتے ہیں ہم نے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ مجھے اس میں کریک کریں کہ ہم نے کس کو لگایا ہے ہم نے کسی کو بھی نہیں لگایا ہے اپنے بندوں کو ہم نے ہائرنگ بھی کی تو کبھی بھی آپ مطلب ہے کہ دو منسٹریز کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ انفرمیشن تھی یا سائنس ٹیکنالوجی تھی جس میں کہ اتنے آپ وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی لگا دیں اپنے لوگ اپنے لوگ یہ دو پولٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر پیپلز پارٹی ان کا کام یہی ہے کہ یہ اداروں میں اپنے لوگ بٹھائیں نوکریاں دیں نوکریاں بیچیں اور پھر جب وقت آئے تو ان کو استعمال بھی کر سکیں لیکن مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں آپ کے مخالفین موجودہ حکمران یہ کہتے ہیں کہ آپ لگاتے تھے یعنی تھے وہ جو فراغ گوگی تھی وہ چیف سیکٹی بھی لگوا دیتی تھی سیکٹی بھی لگوا دیتی تھی اور پیسے بھی لے لیتی تھی پنجاب میں دیکھیں میں نے میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے ان کے خلاف کیسز بنائیں لیکن اس وجہ سے صرف نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ اگر آپ کا جو پولٹیکل آپوننٹ ہے جو کہ اس کیس میں عمران خان صاحب ہیں ان کے گرد جو بھی قریبی لوگ ہیں ان کو آپ حدف بنائیں کیونکہ آپ کو عمران خان پہ کچھ نہیں مل رہا تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے بجائے اس کے یہ میڈیا میں جائیں اور جھوٹا پروپیگنٹے کریں اب جس طرح کی پلوٹ کی بات ہوئی پتہ چلا کہ جو بنانے و بتانے والے ایہا صادق ان کے دو پلوٹس ہیں اب مطلب ہے کہ کون ایہا صادق سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کس قیمت میں لیے آپ نے کیوں لیے آپ کون تھے آپ تو ڈائریکلی بینیفیشری تھے تو اگر یہ مطلب ہے کہ کل اگر میں بھی کوئی گھر خریدتا ہوں یا وہ کرتا ہوں تو حق بنتا ہے مجھ سے پوچھیں اگر انکم ٹیکس والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے خرید ہے میں بتاؤں نہ کر سکوں پھر مجھوں کببی بنے ابھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آج موجودہ حکومت فستائیت بپا کر رہی ہے جب موجودہ حکومت کے لوگ اپوزیشن میں تھے تو وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے تھے یہ جو آپ بڑے سیاسی ہاتھیوں کی لڑائی ہے اور جو موجودہ ملک کے حالات ہیں اس میں کچلا کون جا رہا ہے اس میں تو کچلا جو ہے تو پہلی بات تو آپ یہ کہیں کہ جو لوگ حکومت ہے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے یہ آپ ہمیں بھی کہتے تھے ہر ایک ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ حکومت ہیں آپ پہ زمیداری زیادہ ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے اب یہ حکومت جو کہ بجائے پولٹیکل جب بھی دیکھیں یہ آپ اگر اس ویڈیو کی بھی آپ ٹائمیں ہی دیکھ لیں جب بھی ہمارا کوئی کامیاب جلسہ ہوتا ہے ہمارا کوئی میجر قسم کا ہمارا ایمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس قسم کی چیزیں یہ بھی اسی طرح کا ہے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک کچھلا جا رہا ہے عوام عوام اور عوام اور اس کی ذمہ دار کون ہے حکومت ہے اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک غیر قانونی ایک غیر فطری ایک الیجیٹمنٹ حکومت ہے جس نے کہ بڑے غلط طریقے استعمال کر کے اور ان کو لائے آ گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ڈیموکریٹک آپ سے وہ وہ ڈیمارڈ کر رہے ہیں وہ یہ الیکشن ہے ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اقتدار واپس دے دو ہم تو یہ کہتے ہیں جو ملک جن مسائل سے دوچار ہے جتنے ہمارے سپیشلی ایکانومی کا تو بیڑا غر کر دیا ہے یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے تو الیکشنز کریں بھئی آپ الیکشنز کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں جس طرح کہ ہمارے کیئی ڈیٹس کوئی جو بیس ہلکے ہیں اس میں تو حکومت نے اور جو بھی لوگ ہیں اس میں ہمارے کیئی ڈیٹس کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کو جیل سے ڈالا جا رہا ہے نکلتے ہیں اس کے ساتھ شرافت جو ہے ہمارا جو پنجاب میں جو کیئی ریٹ ہے یہ اس قسم کے حربے اگر ہم استعمال کرتے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے تھے ڈنڈے مارنے چاہیے تھے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی اس قابل یہ زبان شرافت کی زبان سمجھتے نہیں ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں جس طرح ہمارے الیکشن کو یہ انفیر طریقے سے بنا رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں کیا ہوا پنجاب اسیمبلی میں کیوری بدماشی کے ذریعے وہ حکومت بیٹھے ہوئی ہے جس کی لٹھی اس کا بینس یہ ہے یہ آپ کا پاکستان ہے اس کو آپ جمبوریت کہتے ہیں یہ تو یہ اس لوگ ہیں یہ تو سارے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے یہ سارے کرمینلز ہیں انہوں نے ایک اچھے ملک کو ایک بیڑا غر کر دی ہے عوام کو مہنگائی کے اس میں عوام کو اس حکومت نے پی ایم ایل این پی پلز پارٹی پی ڈی ایم کی پارٹی جو کہ جو کیا ہوتا ہے مگرمش کے آنسو بہاتی تھی کہ مہنگائی مار چاہیے وہ دیکھیں بیڑا غر کر دی ہے انہوں نے ملک ہم تو ایک دیموکرائٹک ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ ان کی credibility نہیں ہے ان کی کوئی اسی وجہ سے ان کا ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا because انہوں نے بھی اب کہہ دی ہے کہ آپ نے anti corruption laws کو ایک قسم کو pipe out کر دی ہے تو ہمیں prior actions لینے آپ نے ہیں تب ہوگا اس سے کیا ہو رہا ہے ملک کا بیڑا غرک ہو گیا ہے ہمارا foreign exchange شبلی صاحب یہ فرمایا ہے کہ کل خان صاحب نے بڑے غصے میں ایک تقریر کی خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا میری party کو اور مجھے تو میں چپ نہیں رہوں گا میں سب کچھ بتا دوں گا تو وہ کون سا راز ہے یہ بھی وہ کوئی تاشکند کا جس طرح تھا موہدہ تاشکند کا راز تھا بھٹو صاحب کا اسی طرح کوئی راز ہے یا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو بھٹو ایران خان صاحب بتانا چاہتے ہیں جی ان کا جو بنیادی طور پر ریاکشن تھا وہ دو وجہ سے تھا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو کہ پنجاب کے بائی الیکشنز میں جس طرح سے ان کو حرس کیا جا رہا ہے جس طرح کہ کوئی بھی اگر ایک حق کی بات بولے جتنی میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ایکس انفرمیشن مینسٹر آپ مجھے بتائیں کہ جی جس طرح سے یہ آپ کے جو کولیگز ہیں گروپنگ ایاز امیر ان کے ساتھ کیا ہوا رحمان وہ جو ہے عمران خان ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا سمی ابراہیم ہو گیا وہ دوسرے لسٹ ہے لمبی لسٹ ہے بھئی ارشد شریف ہو گیا سابر شاکر ہو گیا بھئی انہوں نے کیا کیا ہے ان کو کیسے حرس کیا جا رہا ہے کوئی ملک سے چلا گیا ہے کوئی کدھر چھپ رہا ہے what is this یہ تو ہم نے زیاء الحق کے زمانے میں ہی دیکھے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب میرے فیملی والے ہم نے تو بڑا سفر کیا تھا زیاء الحق کے زمانے میں وہ تو جیلوں میں ڈال دیا تھا اور کیا کچھ کیا تھا انہوں نے وہ زمانہ سے یہ زمانہ بتر ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہوا ہے اس پہ تو آپ کو بھی اپنے اس پہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں پرائم منسٹر رہے ہیں تو پرائم منسٹر کے طور پہ ان کے کئی تجربات ہیں کئی چیزوں سے وہ گزرے ہیں کئی چیزوں نے دیکھی ہیں کئی انہوں نے کی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں یا کسی انٹرسٹ میں وہ وہ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ وہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات ہوتی ہے تو انہوں نے اس کانٹیکس پر پیرائے میں بات کی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں جو کرن پنجاب میں جو ایک قبض او گروپ بیٹھا ہوا ہے پنجاب کی حکومت پہ یہ اپنا ان کے ذریعے یہ تو سپریم کورٹ نے ٹھیک آئے کہ آپ دیکھیں بجلی کے بلوں کا وہ کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو ایک چھوٹ اور پہ اپنی ایک وہ دے رہے ہیں لولی پاپ دے رہے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ شبلی فراس صاحب آپ کا ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے